سیکھ لو میری پیاری بیٹی تمہاری زندگی میں کام آئے گا نہیں امی مجھے تو سب کچھ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاؤس وائف ڈیلی ویلوگ میں خوش آمدید ایک بہت ہی پیاری صبح ایک بہت ہی پیارے دن اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ ویلوگ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ شیئر کروں گی آج میں اپنے میکے کے کچن سے کیونکہ آ جائے ہوئے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں چھوٹیاں انجوائے کرنے اپنی امی کے گھر اور آد بنے گی بہت ہی مزے مزے کے پکوان بہت مزے مزے کے کھانے تو میں نے کچھ ویڈیو ریکارڈ کی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب آج صبح میں کچن میں کسی کام سے گئی اور میری بھابیاں جو ہیں وہ کام نپٹا رہی تھی تو اس کچن وہ پیارا سا کچن جہاں پہ ہم نے سب سے پہلے آگ جلانا توے کو چولے پہ چڑھانا ہنڈیاں میں چمچا چلانا اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی زندگی کے سبق تھے اسی کچن سے سیکھے تھے اور جب ہماری امی ہمیں کہا کرتی تھی کہ بیٹی یہ کام سیکھو تمہارے کام آئے گا اس وقت کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو سب سے بڑے شیف سب سے بڑے کوک ہے ہمیں ہر ایک کام بہتر سے بہترین طریقے سے آتا ہے لیکن جب تھوڑا سا زندگی میں ہم آگے بڑھے ہم نے زندگی کے جتنی بھی رویے تھے کوئی ہسی کا کوئی خوشی کا کوئی تلخ تھا کوئی خوشگوار تھا ان سب لمحوں ان سب وقت سے جب ہم گزرے تو اپنی ماں کے ایک ایک لفظ کو یاد کیا جس طرح سونا بھٹی میں پک کر کندن بنتا ہے اسی طرح ایک چھوٹی لڑکی زندگی کے ہر ایک سبق کو سیکھ کر اپنی زندگی کے ہر ایک وقت سے گزرتے ہوئے ہی اپنے زندگی میں ایک سونے کی مثل بن کر اُبھرتی ہے کہ ہم جب زندگی کو بہت آسان اور بہت ہی ہلکے میں لے رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ہر ایک کام آتا ہے ہم ہر ایک چیز کو ہر ایک مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں لیکن جب اصل زندگی میں ہم اس دور سے گزرتے ہیں تو اپنی ماں کا سمجھایا ہوا ایک ایک لفظ پڑھایا ہوا ایک ایک سبق ہمیں بہت ہی بہترین طریقے سے یاد آتا ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو ہماری ٹیچر ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا سبق سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ یقینا ہماری ویالدین ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے لئے خصوصی طور پہ ان کی ماں جو کہ زندگی کے ہر ایک اونچ نیچ کی سبق اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہے لیکن وہ ایک عمر ہوتی ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب ان کی کہی ہوئی باتیں ہمیں ناغوار گزرتی ہیں لیکن جب ہم خود اس عمر میں آتے ہیں یا اس وقت کو جی کر ہم تھوڑا آگے زندگی میں بڑھتے ہیں زندگی کے جتنے بھی تجربات ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں تو ہم سیکھ پاتے ہیں کہ ہماری ماں جو بول کر یا کسی اچھی یا بری بات کا اظہار کر کے ہمیں سمجھانا تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن کی ماں حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے جن کی ماں اس دنیا میں نہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو یہی تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک ماں جو کہ اپنی اولاد کی بہتر سے بہترین تدبیت کرنا چاہتی ہے بالخصوص اپنی بیٹیوں کی اچھی تدبیت کرنا چاہتی ہے کہ زندگی کے اچھے اور برے وقت میں اس کی بیٹی کی کام آئے اپنی ماں کی سکھائی ہوئی باتیں اپنی ماں کا پڑھایا ہوا سبق یہی تھا میرا آج کا ویلوگ اگر اچھا لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل آئیک این کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے